موسیقی ان سی او سی کے اداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اگزیشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید چھے سو نواسی کیسز سامنے آئے ہیں مزید اٹھارہ افراد اس موزی و با کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ مسوط کیسز کی شرعہ ایک اشاریہ باسٹھ فیصد ہو گئی پاکستان بھر میں کرونا وائرس کے اب تک اٹھائیس ہزار ایک سو باون مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس موزی وائرس کی کل مریضوں کی تداد بارہ لاکھ انسٹھ ہزار چھے سو اٹالیس ہو چکی ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ڈینگی مچھر کے بار جاری ہیں اور جہاں غزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو تیرہ شہری ڈینگی سے بیمار ہوئے ہیں دی ایچو اسلام آباد کے مطابق اس وقت ایک ہزار تین سو بیالیس افراد ڈینگی سے بیمار ہیں انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد کے دہی علاقوں میں آٹھ سو پچانویں افراد ڈینگی سے بیمار ہوئے دی ایچو نے مزید بتایا کہ دار الحکومت اسلام آباد کے شہری علاقوں میں اب تک ڈینگی کے چار سو سنتالیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں ایل این جی ریفرنس کی سماعت کے موقع پر اہاتہ عدالت میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہد خکان عباسی نے کہا کہ قدرت کا قانون بھی ہے کہ آپ بھلے موجودہ چیئرمن نیپ کو زندگی بر کے لیے رکھ لیں شاہد خکان نے کہا کہ حکومت کو جو تماشی کرنے ہیں وہ اسی چیئرمن نیپ کے ذمہ ہیں ایک آرڈیننس کے ذریعے چیئرمن نیپ کو اگلے چیئرمن کی آنے تک لگایا گیا ہے حکومت کی توجہ صرف ایک چیز پر ہے کہ اس چیئرمن نیپ کو مزید مدت کے لیے کیسے رکھا جائے کوئٹا میں سرکاری حصف تعلق کی اوپیٹیز میں ینگ ڈاکٹرز کی حرطہ آج بار میں روز بھی جاری ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی جانب سے اپنے امطالبات کے حق میں سرکاری حصف تعلق کی اوپیٹیز میں ڈیوٹی کے بائی کارٹ اور حرطال کے باعث اوپیٹیز ہی بند ہے ینگ ڈاکٹرز کے مطابق حصف تعلق میں اوپریشن ٹھیٹرز کا بھی جزوی بائی کارٹ کیا جا رہا ہے صرف ایمرجنسی اوپریشن کیے جا رہے ہیں منارے پاکستان لاہور کے گریٹر اقبال پاک میں ٹک ٹاکر آئیشہ کرم کو حراسہ کرنے کے کیس میں آئیشہ کرم کے الزام پر گرفتار کیے گئے ملزم ریمبو کے مزید تین ساتھی بھی پولیس نے گرفتار کر لیے لاہور پولیس کے مطابق ریمبو سمیت گرفتار ملزمان کی تداد اب گیارہ ہو گئی ہے دیامر اور اسطور کے بھلائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جبکہ برف باری کے باعث بابو سر نران نیشنل ہائیوے پر ٹریفک کی عام دورف موطل ہو گئی ہے سیہتی مقام وادی بابو سر میں ایک زشتہ دو روز سے وقفے وقفے سے برف باری جاری ہے بٹوگا ٹاپ، فیری میڈو اور ناغا پروت میں بھی وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے نیشنل ٹی ٹونٹی کپ کے دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے پہلے سیمی فائنل میں خیبر پختون خواہ کا مقابلہ نوردن سے جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں سندھ اور سینٹرل پنجاب کی ٹیمیں مدے مقابل ہوں گی موسیقی